اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کی ضرورت ہے حاصل اطلاع کے مطابق سنی علماء بورڈ کی جانب سے قیلان کیا گیا جس میں کارناطک سٹیٹ واب بورڈ کے صدر شفی صادی نے کہا کہ مسلمانوں کی بدولت اس بار کانگریس اکثریت کے ساتھ جیت درج کر چکی ہے لہٰذا نائے وزیر آلہ کا عہدہ مسلم قائد کو دیا جائے اور ساتھ میں ہوپ منسٹری ریوینیو منسٹری ہیلتھ منسٹری بھی مسلمانوں کے دی جائے آگے انہوں نے کہا کہ تقریباً بہتر حلقوں میں جیت مسلمانوں کے اوٹوں سے ہوئی ہے کانگریس نے پندرہ امیدواروں کو ٹکٹ دیا تھا جس میں نوک کو کامیابی حاصل ہوئی ہے کچھ حد تک اس میں سچائی بھی ہے دیکھئے ڈیمانڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے پر موک کا محل دیکھ کر کچھ فیضلے کرنے ہوتے ہیں کیا یہ ضروری تھا کہ آپ پریس کانفرنس بلا کر مسلمانوں کی وجہ سے کانگریس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے لہٰذا ہوم منسٹری اور ڈیپٹی سی ام کے عوضوں کی ڈیمانڈ کریں اور خاص کر سنی علماء بورڈ کی جانب سے ا انہیں بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جس شفی صادی نے آج مسلمانوں کو لے کر بڑے عوضے کی ڈیمانڈ کی ہے وہ اس وقت کہا تھا جب بھاچپا نے ایک بھی ٹکٹ مسلمانوں کو نہیں دیا تھا یہ بات اس لے کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ بھاچپا حکومت کی جانب سے ہی شفی صادی کو وابورڈ چیرمن کے عوضے پر فائز کیا گیا تھا یعنی کہ بھاچپا حکومت میں وابورڈ کے چیرمن بنی ہوئے تھے یعنی اب اس بات پر شک کرنے کے لیے جگہ بھی رہ جاتی ہے کہ اس طرح کی ڈیمانڈ شاید بھاچپا والوں کے کہنے پر ہی کی ہوئی ہوگی بات کرنے سے پہلے حالات کو سمجھنی کی ضرورت ہے جہاں بھارت میں مسلمانوں پر ظلم ستن کے پاہر توڑے جا رہے ہیں بھاچپا سنگ پریوار ہر روز کچھ نہ ک کچھ مسلمانوں کے خلاف ساجیشوں کے جال بھول رہا ہے اور ساجیشوں کو انجام بھی دے رہا ہے اور ایسے وقت میں سنجیدگی سے فیصلے لینے کی بجائے مسلمانوں کی وجہ سے حکومت بنی ہے لہٰذا ڈیپٹی سی ایم اور ہوم منشٹری کا مطالبہ عجیب کہہ سکتے ہیں ہاں یقینا کانگریس کی جیت تاریخی رہی اب تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے کہ 88 فیصد مسلمانوں نے ہی وڑ دیا تب ہی تو جیت گئے شروعات تو بہت اچھی کہہ سکتے ہیں ابھی پہلے س ڈیاستوں میں اس کا اثر نظر آئے ملکی سطح پر مسلمانوں کے نسل کشی کے اعلانات کھلے عام کیے جا رہے آج بھی بے خوف مسلمانوں کے مقالپت میں بیانات کرنے سے بھاج پاور رسس بجرنگل در محسوس نہیں کر رہے پہلے تو کرناٹک میں ہی پولیس انتظامیاں پر کانگریس کی حکومت آنے کا احساس دلائے جائے مسلمان اندرینی طور پر مضبوط ہونے کی بجائے منشٹری کی ڈیمان کرنے لگے اسے کیا کہا جائے کیا کریں گے مسلمانوں کے منش کیا اس سے پہلے مسلمانوں کو عدیر حاصل نہیں ہوئے کیا منشٹری نہیں ملے کیا کیا ان لیڈروں نے کون سے تیر مارے یہاں تک کہ بابری مجزد کی شہادت کے وقت اس طرح تک دینے کی احمد نہیں تھی آئی امی جیسے گھوٹا لے تو مسلمان گریب مسلمانوں کے پیسے اڑپنے والے کون تھے خیر اس وقت کا ماہول اور تھا اور اب باور ہے باجپا میں وہ بورڈ کے عدیر پر بیٹھنے والے کو آخر کانگریس حکومت میں مسلم قیادت کی اتنی فکر کیوں ہونے لگے لہٰذا اس طرح کے ڈیمانڈ اور مطالبے کرنے کی بجائے موجودہ وقت میں مسلمانوں کے اندرونی اجتماعیت کو مضبوط کرے پانچ سال کا عرصہ مہیا اللہ کے فضلے سے حاصل ہوا ہے کس قدر ڈرخواب کے سائے میں مسلمان جی رہے تھے اور آج جو مسلم منشٹری کے مطالبات ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ پہلے مسلک اختلافات کو تو ختم کرے مسلمانوں کو کلمی کی بنیاد پر جوڑنے کی کوشش کرے بجائیں تمام عاملات کی طرف توجہ دینے کے مسلمانوں کو ڈیپٹی سی ایم بنائے مسلمانوں کو ہوم منشٹری دی جائے یا آخر یہ مطالبات کیا پیغام دیتے ہیں کیا کانگریس حکومت میں فسادات نہیں ہوئے کہنے کا مطلب جب جیت درج ہوئی ہے تو بڑی ہی سنجیدگی سے مسلم ذمہ داران علماء سیاسی لیڈران ینگ کمیٹیاں جماعتیں ادارے غلی محلے کے گروہ تنظیمیں ایک جگہ پر جمع ہو کر حالات پر توادہ خیال کرے محض کسی طرح ایک مسئلے کو اچھال کر پھر سے بدزہن ہونے سے بچے یعنی کہ دوسرے جو قوم کے لوگ ہیں بدزن نہ ہو جائے یقیناً جب بھاجپا حکومت وہ اپنا وسی دارہ فائلہ رہی تھی تو کئی لوگ ایسے دیکھے گئے جو اپنے آپ کو دیندار کہہ رہے تھے بھاجپا میں جا کر اپنے ضمیر کا سودا کر رہے تھے جہاں ہوا آئی اس طرف رکھ موڑنے والی اسی دور میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اور دیکھ بھی رہے اور ویسے بھی ظلم جبر کے دور میں کسی سیاسی پارٹیوں سے حدل امکان امید بھی ٹھیک نہیں ہے نو ایم ایلے جیت درج کر چکے ہیں یوٹی خادر تنویر سیڑ رحیم خان زڑے زمیر رحمت کنیز فاتیما ہو سکتا ہے کہ انہیں وزارت ملے اور انہیں اپنی سے پہلے بھی وزارت دی جا چکی ہے کانگریس حکومت کی جیت صرف مسلمانوں کی ہی وجہ سے ہوئی ہے اور مسلمانوں نے وڑ دیا تب ہی جیت حاصل ہوئی ہے یہ کہنا بھی زیادتی کہہ سکتے ہیں یہ تو تبدلی کی لہر ہے اکسریت ہندو بھی جھوٹے وادے اور مہنگائی بے روزگاری سے بھوک چکے ہیں بھاجپا دھرم کی بنیاد پر اور مسلمانوں کو کڑگرے میں کھڑا کر جھوٹے راشترواد کی تصویر کو اجاگر کرنے میں اور ہندو راشت کا ہوا کھڑا کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی ابھی بھی ملک کے اکثر ریاستوں میں بھاجپا اقتدار پر ہے اور مرکز میں تو ابھی بھی موڈی حکومت ہے ابھی امتحانات ختم نہیں ہویا ہے یقیناً کرنا ٹک کو لے کر راحت ضرور ملی ہے لیکن جو دیگر سماج کے لوگ بھاجپا کے خلاف ووٹ کر رہے ہیں انہیں پھر سے سوچنے پر مجبور نہ کیا جائے کیونکہ ویسے بھی اب مسلم سماج میں مقابلے کی ہمت نہیں رہی تب ہی تو بھاجپا میں عوضہ آسل ہو جائے اس کے لئے کسی طرح کے سمجھتے کرنے والے نام نیہاد مسلمانوں کی بھیڑ دیکھی جا چکی ہے آج اس طرح تمام حکومت ہی مسلمان کے ہاتھ میں دی جائے تھا جو نعرہ لگا جا رہا ہے اس کا دوسرا پہلو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمان کرنا ٹک کی جیس سے ایسے خوش ہوئے ہیں جیسے انہیں کوئی آسمانی فرمان نازل ہوا ہو تو کرناٹک کے کل آبادی میں مسلمان تیرا فیصد ہے یعنی دیگر مذاہب کے لوگوں نے بھی ووٹ کیا ہے اور کسیر تعداد میں کیا ہے بھاجپا اور سنگیویچارداروں کو بے دخل کرنے کے لیے تمام دیگر مذاہب کے سیکیولر لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر طویل جنگ لڑنے کی ضرورت ہے سبیدان کو بچانے کی ضرورت ہے لیکن جس طرح کا مسلمانوں کی جانب سے تماشا کیا جا رہا ہے بڑا عجیب لگ رہا ہے اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہونے والا پر اس طرح کے مطالبے دیگر لوگوں کو سوچنے پر مجبور ضرور کر سکتے ہیں اور یہی ہندو توہ ویچاردارہ کے لوگ چاہتے ہیں جیت یقین انتاری کی ہے اور اس میں مسلمانوں کا بھی حصہ ہے لیکن ابھی اور آگے جانا ہے تمام ریاستوں سے بھاجپا سنگیویچارداروں کو خدیڑنا ہے انہیں بے دخل کرنا ہے بھارت کو ہندو راست بنانے کا منصوبہ ابھی تیار ہے دوہزار چوبیس میں رام مندر مکمل ہونے والا ہے پھر ہندو توہ کے فضاء کو عام کرنے میں گودی میڈیا کسی طرح کا قصر نہیں چھوڑے گیا اور اسے پورا استعمال بھی کیا جائے گا خدا نہ خاصتہ آپریشن کمل کے ذریعہ پھر کرناٹکہ چھین لیا گیا تو امکانات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ابھی حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ صدرمائیہ اور ڈکے شکمار کس طرح سے وزیرعالہ کی کرسی کو لے کر اختلافات میں ملوپس تھے بھلے ہی معاملہ سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہو لیکن ناراضگی ہی آپریشن کمل کا راستہ کھول لیتی ہے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کچھ نہیں ہوگا لیکن جس طریقے سے مسلمان عوضوں کے مطالبات کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس کے پیچھے بھی ساجش کی بو ضرور آ رہی ہے کیونکہ وہی لوگ ہم منیشتری ڈی سی ایم کے مان کر رہے ہیں جو کبھی بھاچپا کے قریبی رہا کرتے تھے اب کانگریس کی حکومت میں عوضے کا مطالبہ کر رہے ہیں آخر میں اسی موقع پر ایک بالا شہر کا شیر پیش کرنا چاہوں گا یہ جگنوہوں کی قیادت میں چلنے والے لوگ تھے کل چراغ کی معنی جلنے والے لوگ ہمیں بھی وقت نے پتھر صفت بنا ڈالا ہم ہی تھے موم کی صورت پگھرنے والے لوگ سمٹ کے رہ گئے ماضی کی داستانوں تک حدود زاد سے آگے نکلنے والے لوگ ستم تو یہ کہ ہماری صفوں میں شامل ہے چراغ بجھتے ہی کھیما بدلنے والے لوگ آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اور نافیس موسیقی